بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم خداوند عالم کا احسان ہے اس کا شکر کہ اس نے یہ نعمتیں یہ مناسبتیں ہمیں عطا کی کہ ہم ان مختلف مناسبتوں میں جو پورے سال اللہ تعالی نے قرار دی ہیں ان کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنی سعادت کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے اپنے آپ کو نورانی کرتے ہیں جو ایام گزرے ایام دہے اول جو تھا ذلحج کا عشرہ اولہ یہ تمام ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو واقعات پیچھ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ داستان آپ کے سامنے واضح ہے کہ مغربین کی نماز کے دوران ایک مستحب نماز بھی ہمیں بیان کی گئی ہے جس کے اندر ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جب خداوند مطعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا مقاد کے لیے تیز دن کا اور اس کے بعد اس کو دس دن بڑھا دیا یہ وہ دس دن تھے جو خاص طور پر خدا نے مطعال نے بڑھائے تھے گرچہ دونوں طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام امت دونوں کا امتحان تھا ہمیں تعقید کی گئی کہ اس کو یاد کریں پھر روزِ عرفہ آیا امامِ باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن آیا امامِ حسین علیہ السلام کے مکہ سے قیام کا دن آیا جنابِ مسلم کی شہادت کا دن آیا روزِ عید آیا یہ تمام ایام وہ ہیں جو ہمیں در حقیقت اللہ تعالی کی ولایت کی جانب لے کر جا رہا ہے یعنی عید بھی کیا ہے عید بھی در حقیقت پلٹنا ہے فطرت کی جانب وہ کون ہے ہماری حقیقت کیا ہے ہماری فطرت کیا ہے فطرت اللہ اللہ تی فتر الناس آ رہی ہے یعنی خدا نے مطعال پورے سال مختلف ایام میں مختلف مناسبتوں سے ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے تہتے ولایت قرار پا جائیں اب یہ عشرہ جو جاری ہے یعنی دس زلحج سے اٹھارہ زلحج کے یہ ایام در حقیقت امامت اور ولایت سے منصوب ایام ہے گرچہ اس کے بعد بھی ہم دیکھیں عید مباہلہ کے اندر بھی اہلِ بید علیہ السلام کی صداقت حقانیت کی گواہی ان کی عسمت کی گواہی اور ساتھ ساتھ پھر وہی اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اس کی توحید کا مارکہ ہے در حقیقت جو وہاں پر پیش آ رہا ہے بس یہ تمام ایام جتنے ایسے ایام جس میں ہم اہلِ بید علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں آنے والے ماہِ محرم ہیں ان سے پہلے گزرے ہوئے ایام ہیں اہلِ بید کی ولادت کی تاریخیں ہیں اہلِ بید علیہ السلام کی شہادت کی تاریخیں ہیں مختلف چیزیں عیدیں آتی ہیں یہ سب کی سب ہمیں در حقیقت اللہ کی جانب لے کر جا رہی ہیں لہذا انہیں ایام اللہ کہا جاتا یہ وہ دنیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں ہمیں اللہ کی طرف پلٹاتے ہیں یہ ایام جو گزر رہے ہیں اور آنے والا وہ عظیم دن جسے عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے کہ اللہ کی جانب سے بزرگ ترین عید قرار دیا گیا ہے وہ عید غدیر جس کے اندر امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا ایک دفعہ درود بیجے مولا کی ذات کی اوپر اب یہ تمام چیزیں کیوں انجام دی جا رہی ہیں اس کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ماجرہ کیا ہے ہمیں خدا عنہ مطال کہاں سے کہاں لے کر جانا چاہتا ہے اور اس سفر کا یہ جو راستہ اللہ تعالیٰ تیہ کرانا چاہتا ہے ہمیں اس کا سبب اس کا وسیلہ اس کا ذریعہ خدا عنہ مطال نے کس چیز کو قرار دیا خدا عنہ مطال انسان کو خلق کرنے کے بعد فخر و مبہات کرتا ہے دیگر مخلوقات پر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یعنی پہترین خلق کرنے والا کس کو انسان کو جب خلق کرتا ہے تو اس کے بعد اپنے آپ کو فخر و مبہات اپنے آپ پر کرتا ہے اگر غور کریں تو ہم دیکھیں جب ہم واقعاً پیدا ہوتے ہیں تو آیا ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں ایسی قدرت ایسی قوت ایسی صفات ہمارے اندر ہوتی ہیں ہم بہت زیادہ قدرت مند ہوتے ہیں ہم باقی تمام مخلوقات یعنی خدا جس مخلوق کے اوپر فخر کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے زیادہ اچھی ہے لیکن جب ہم خلق ہوتے ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں آسان الفاظ میں خدا عنہ مطال بھی اس بات کو بیان کر رہا ہم بھی دیکھتے ہیں خدا عنہ مطال کیا کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا ہمیں اس حال میں پیدا کیا گیا کہ ہم کوئی چیز نہیں جانتے تھے ہم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے کسی چیز کا درک نہیں رکھتے تھے پھر خدا عنہ مطال نے کیا کیا ہمارے لئے سماعت کو قرار دیا بسالت کو قرار دیا قلب کو قرار دیا دل کو ہمارے قرار دیا کس لئے تاکہ ہم شک رضا کر سکے یعنی ایک طرح خدا عنہ مطال کہہ رہا ہے یہ ایسی مخلوق ہے جس کے اوپر میں فخر محسوس کر رہا ہوں اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ جب ہم تمہیں پیدا کر رہے ہیں تو تم تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے ہم نے جاننے کے طریقے سعادت کا ذریعہ جو ٹولز تھے افزار تھے وہ تمہیں اٹھا کی ہے لیکن تم پیدا اشرف المخلوقات نہیں ہوئے تھے تم پیدا ایسے نہیں ہوئے تھے کہ تم صرف اس اپنے اس پہلے جو تمہارا وجود ہے اس کے اوپر اکتفا کر لو اور تم تمام فرشتوں سے زیادہ افزار ہو جاؤں نہیں ہم نے تمہیں ذریعہ دیا تھا وسیلہ دیا تھا کہ تم اس کے ذریعے ان وسیلوں کے ذریعے یہ جو ہم خدا عنہ مطال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے سماعت قرار دی بسارت قرار دی دل قرار دیا تاکہ اس کے ذریعے کیا کرو تم اشرف المخلوقات بن سکتے در حقیقت یعنی دیکھیں دو چیزیں انسان اشرف المخلوقات خلق ہوئے لیکن آیا کہ تک تک انسان ہی ایک ایک انسان ہم سب اشرف المخلوقات خلق ہوئے نہیں ہمیں در حقیقت اشرف المخلوقات بننے کے لئے خلق کیا گیا وہ اور زوات ہیں جو خاص ہیں جنہیں جب خلق کیا گیا تو وہ اشرف المخلوقات تھی وہ انبیاء تمام فرشتوں سے افضل تھی تمام مخلوقات سے افضل تھی ان کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں سے زیادہ قدرت موجود تھی کیوں کیونکہ ان کے حق تصرف حاصل تھا وہ یہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتے تھے وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے تھے وہ بھتنوں کے اندر زبان آتا ہے کر سکتے تھے لیکن آیا ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ہر انسان ہے پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا یہ اللہ کے خاص اولیاء ہیں جن کی یہ صفت قرار دی گئی کہ انہیں خلق ہی اتن بنیاد کے اوپر کیا گیا ان صفات کے ساتھ خلق کیا گیا ہمارے لیے راستہ تیہ کرنا گرچہ اس کے اندر بھی فلسفی دقیق مباعث ہیں کہ اہل وید علیہ السلام اس زندگی اس دنیاوی زندگی کے اندر آیا ہوں جو صفت تیہ کیا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ لیکن وہ جو ان کی حقیقت ہے آیا وہ اس چیز سے یعنی ہماری جیسی ہے نہیں فرق کرتی ہے بہت ساری چیزیں لہذا ہمیں یہ سفر تیہ کرنا ہے ہمیں تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی جانب جانا ہے ہمیں اسفل و سافلین سے نکل کر احسن تقویم کی جانب جانا ہے ہمیں ظلمات سے نکل کر نور کی جانب جانا ہے ہمیں فتنہ و فساد سے نکل کر نیکیوں کی جانب جانا ہے ربنا میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا کیونکہ اگر دنیا میں حسنات نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ انسان آخرت میں حسنات نہیں پاسکتا اب یہ انسان نے سفر تیہ کرنا ہے ظلمت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے مسئیبتوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے مشکلات سے اپنے آپ کو نکالنا ہے ناکامی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے جہالت کے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تعالیمونہ شہیئے یعنی تم جاہل ہو تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تمہیں تو چلنے کے اندر دو سال لگ جاتے ہیں ہم طاقت دکھاتے ہیں بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد چلنا شروع ہو جاتا ہے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دو سال لگ جاتے ہیں اسے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں تم فقر کس چیز کے اوپر کر رہے ہو امیرے مومنین نے بیان کیا کہ تمہارا آغاد مائے مہین ہے تمہاری ابتدہ نجس ہے تمہاری انتہا نجس ہے تم مردار ہو جاتے ہو تمہیں ہاتھ لگانے کے لیے پہلے غصر دینا پڑتا ہے کس چیز کے اوپر فقر کر رہے ہو تم ہاں خدا انہیں متعلق فقر کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا کہاں کس چیز کے اوپر فقر کر رہے ہیں خدا انسان کے ان صلاحیہ تو کے اوپر فقر کر رہے ہیں کہ اگر انسان اسی سماعت کو اسی بسارت کو اسی دل کو اسی شعور کو اسی عقل کو بلوے کار لے کر آئے تو اپنے آپ کو فرشتوں سے زیادہ بافضیلت قرار دے سکتا ہے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات قرار دے سکتا ہے اپنے آپ کو ظلمات سے نکال کر روشنیوں کی جانب لے کر آ سکتا ہے ایک دفعہ درود بھیجے اہلِ بیت علیہ السلام کی ذات کے اوپر بس خدا انہوں نے مطال کہہ رہے دیکھو ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا وسیلہ دے دیا ہم نے ذریعہ تمہارے لیے دے دیا ہم نے سماعت دی ہم نے افزار تمہیں دیئے ٹولز تمہیں دیئے اور ان افزار کے ذریعے ان آزا و جوارے کے ذریعے تمہیں کیا کام انجام دینا ہے یہ بھی ہم نے تمہیں بتا دیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر الہی اللہ کی جو عظیم ترین نعمات ہیں ان کا شکر ادا کر سکو اور جب تم یہ شکر ادا کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ نکلے گا تم قرب الہی کو حاصل کر سکو گے تم قرب الہی کو حاصل کرو گے یعنی کیا یعنی تم اپنا سفر اسفل السافلین سے احسن تقمیم تک کا طے کرنا شروع کر دو گے تم اپنے آپ کو الہی رنگ کے اندر ڈھال دو گے شروع ہو جائیں گے دیکھیں اللہ کوئی میٹر تو نہیں ہے ماتا تو نہیں ہے کہ میں خوربطن اللہ جب کہتا ہوں تو نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا ماتی طور پر میرا جسم اللہ کے قریب آ جاتا ہے نہیں در حقیقت قرب کیا ہے قرب یعنی اپنے آپ کو الہی صفات سے مزین کرنا ہے جتنا جتنا اللہ دیکھیں ہمارے ہاں بہت ساری داستانیں مشہور ہیں بہت ساری کہاوتیں مشہور ہیں کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں آشق جو ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے اگر انسان واقعا اللہ کی محبت اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت اس کے وجود کے اندر آ جائے تو اب اس کے اندر وہ شباحت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے دیکھیں کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے میں انشاءاللہ فرصت ملی آپ کے سامنے بیان کروں گا ہمارے پاس مختلف زیارات مختلف دعاوں کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے وجود کے اندر تمام کے تمام الہی کمالات موجود ہیں بلکہ اتنی سراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ لا فرق بینکا و بینہم الا انہم عبادکا و خلقک اے خدا تیرے اور تیرے ان بندوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے مگر کیا مگر تو ان کا خالق ہے یہ تیرے مقلوق ہیں تو ان کا معبود ہے یہ تیرے بندیں اور یہی رابطہ ہمارے اور اہلِ بیت کے درمیان بھی برقیار ہو سکتا کہ ہم وہ تمام کمالات جو اہلِ بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہیں اہلِ بیت دیکھیں خدا بخیر نہیں ہیں خدا جواد ہے اہلِ بیت علیہ السلام بھی بخیر نہیں ہیں اہلِ بیت جواد ہیں دینے والے ہیں عطا کرنے والے ہیں سخی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے خزانے میں کمی آ جائے گی اگر وہ کچھ ہمیں دے دیں گے ہم جتنا جتنا ان کے قریب ہوتے جائیں گے وہ تمام سے فرق جو اہلِ بیت علیہ السلام میں موجود ہیں وہ ہمیں دینے کو تیار ہیں ایک فرق رہ جائے گا ہماری اپنی نہیں ہوں گی ان کی دی ہوئی ہوں گی اور یہ جتنے کمالات ہم اپنے اندر وجود میں لاتے جائیں گے در حقیقت ہم اہلِ بیت علیہ السلام کی ولایت میں اپنے آپ کو قرار دیتے جائیں گے یہ وہ راستہ ہے جو اہلِ بیت علیہ السلام کے بغیر ممکن نہیں ہے تیہونا تکوینی طور پر بھی ممکن نہیں ہے خداونہ مطال نے اس کائنات کو خلق کیا ان کی ولایت پر خلق کیا تکوینا ان کے وجود سے اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہمارے پر مفصل واضح روایات موجود ہیں تکوینی طور پر میرا اختیار نہیں ہے اس کے اندر میں مانو نہ مانو اس حق کون سے چھیل نہیں سکتا جو تکوینی اختیارات ہیں یہ ایسے ہی ہے ایک شخص آئے آکے بولے کہ میں خدا کو نہیں مانتا کہ میرا خالق ہے تو کیا خدا اس کا خالق نہیں رہے گا نہیں تمہارے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا خالق خداون نے مطال ہے یا نہیں ہے تم مانو نہ مانو اللہ ہی تمہارا خالق ہے اللہ ہی تمہارا رازق ہے اللہ ہی تمہارا پروردگار اور رب ہے تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل ایسے ہی تقوینی معاملات کے اندر جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں جو کمالات ہیں ہم دعای ندبہ میں پڑھتے ہیں این السبب المتصل بین الارضے والسما کہاں ہیں وہ کی جس کے سبب زمین و آسمان جڑے ہوئے یہ تو ہر جمعہ تلاوت کرنا ہے اس چیز کی زیارت جامعہ میں جائیں مختلف عبادتیں زیارت جامعہ کے اندر زیارت رجبیہ کے اندر گھرچہ ہمیں ہر بات ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے کہ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں ہر کسی کے اندر اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ ہر بات کو منوان ایسے ہی قبول کرنے اہل بیت علیہ السلام نے بھی بعض باتیں اپنے خاص شیعوں کے لئے قرار دی ہیں خاص کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پچھلی زفعہ کر چکا ہوں یعنی ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی یہ بات نہیں ہوگی کیا ہو سکتا ہے حتیہ بظاہر یعنی ایک ہی حقیدے کے ماننے والے افراد کے شعور کے اندر بھی مختلف فرق ہے لیکن اس کی کیا تعبیل ہوتی ہیں کیا حقیقتیں ہیں فیلالہ ہم اس کو بحث نہیں کریں لیکن ہمارے پاس ہے کہ حتیہ شکم مادر کے اندر یہ جو اضافہ یا کمی واقع ہوتی ہے یہ اہل بیت علیہ السلام آپ کے ذریعے ہوتی ہے بارش آپ کے ذریعے بڑھ سائی جاتی ہے ہٹیاں آپ کے ذریعے جوڑی جاتی ہیں ٹوٹے دل آپ کے ذریعے جوڑے جاتے ہیں یہ مبالغہ نہیں ہے یہ حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ اس کائنات کا وجود اگر حجت الہی نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہو برباد ہو جائے لیکن اس کے لئے میرا اختیار نہیں ہے میرے ماننے نہ ماننے سے میرے اندر کمالات آئیں گے ناماننے سے میرے اندر نقص آئے گا لیکن یہ حق جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو تکویناً عطا کی ہے اس کے اندر کوئی ضرر واقع نہیں ہوگا پتا جاؤں پہلے گزش تک کچھ مطالب کی جانے ہو اور پھر میں آگے بڑھوں اللہ تعالیٰ نے انسان تو خلق کیا کس لیے تاکہ وہ اپنے ہاتھ کو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے جائے ہم نے جس آیت کی تلاوت کی ہم آیت القرصی کے اندر بچے بچے کو ہمارے ہیں الحمدللہ یاد ہے اللہ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ اللہ کیا ہے اللہ ولی ہے یہاں پہ اپنا تعالیٰ خالق سے نہیں کرا رہا یہاں پہ اپنا تعالیٰ راضی کونے سے نہیں کرا رہا بتا رہا ہے کہ میں کونوں میں ولی ہوں کن کا ولی ہوں کن کا مولا ہوں مومنین کا مولا اب یہ جو اللہ ولی ہے مومنین کا کیا کرتا ہے يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ ولی کا کام کیا ہوتا ہے ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مولا علیہ کو جس کے اوپر وہ ولایت رکھتا ہے اس کو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے جائے اب یہاں پہ سب سے بڑی مشکل کیا ہے مشکل انسان کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار خلق کیا چاہے تو اس ولایت کو قبول کرے چاہے تو اس ولایت کو قبول نہ کرے قبول کرے گا تو ظلمات سے نور کی طرف کا سفر تہہ کرنے لگ جائے گا اگر قبول نہیں کرے گا تو راستہ دوسرا کیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُمُتْ تَعُوتُ کہ جو انکار کرتے ہیں اس ولایت کا کفر یعنی ہمیشہ ظاہری طور پر یعنی کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان گھتوں کی برستش کرے کفر سے مراد کیا ہے کفر سے مراد اس ولایت کے ماتحد اپنے آپ کو قرار نہ دے کیا ہوگا اس کے اولیاء کون ہیں اس کا ولی کون ہیں تاغوت ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ انسان کو نور سے ظلمات کی طرف لے کر چلے آتے ہیں اب انسان خود اپنے آپ کو چیک کرے اگر وہ کسی بھی عمل سے اپنے آپ کو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے کر جا رہا ہے اس کا مطلب وہ جو سفر تاہ کر رہا ہے وہ ماتحد ولایت ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے کہ میرا کل گزرا ہوا کل بہتر تھا آنے والے کل سے یعنی آنے والا دن روز بر روز کیا ہو رہا ہے نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ بدتر ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ظلمات سے نور کی طرف سفر تاہے نہیں کر رہا بلکہ نور سے ظلمات کی طرف آ رہا ہے اور اللہ ان آیات کے ذریعے واضح کر رہا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کونسٹینٹ حالت کے اندر رہیں نہ نور سے ظلمات کی طرف آ جائیں نہ ظلمات سے نور کی طرف جائیں آپ کے سامنے بہت ساری عبارتیں اس طرح کی موجود ہیں روایات ہیں جس میں آئیمہ نے فرمایا ہے کہ خسارے میں ہے وہ شخص جس کے دو دن برابر ہوں دو دن ایک جیسے ہوں کیوں؟ کیونکہ مومن وہ ہے کہ جس کا ہر آنے والا دن اسے ظلمات سے نور کی جانب لے کر جا رہا ہے کیونکہ وہ جن کے ماں تحت ولایت ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں وہ اللہ کے خاص بند ہیں اس کو یہ زیب نہیں دے تاکہ اس کے دو دن ایک جیسے ہو جائیں بچوں کے لئے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے مثال کے ساتھ واضح کروں مثال کے لئے میں کل میں کم پڑھا تھا میں نے تو آج مجھے کیا ہوگا؟ زیادہ پڑھنا ہوگا کل میری نماز کے اندر خلوص نہیں تھا تو آج کیا ہونا چاہیے؟ نماز میں خلوص ہونا چاہیے کل میری نماز میں مثلا خلوص کم تھا آج خلوص زیادہ ہونا چاہیے پڑھ سو سے زیادہ ہونا چاہیے یعنی آہستہ آہستہ میرا رشد میری ترقی میرے وجود کی ترقی ہوتی رہنی چاہیے ہر آنے والا دن میرے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہو رہا ایک جیسے بھی دینا تو امام فرمارا نقصان میں ہو کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سرمایہ دیئے وہ سرمایہ تمہارا ضائع ہو رہا ہے عمر ہمارا وقت یہ زمان ضائع ہو رہا ہے بس جب سرمایہ ضائع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم خسارے میں ہو تم نقصان ہو اور پھر امام فرماتا ہے کہ اگر کسی کا آنے والا دن یہ تو بات تھی کہ دو برابر دنوں اگر کسی کا آنے والا دن بتر ہو اس کے گزرے ہوئے دن سے تو وہ ملعون ہے یعنی امام معصوم لعنت کر رہا ہے اس کے اوپر یعنی اب اگر میری مثال کے طور پر پرسنٹیج پہلے کم آئی تھی گھرچہ اگر میں اس کی بات نہیں کر رہا ہے کہ میں نے کوشش پوری کی تھی دیکھیں کہ پرسنٹیج در حقیقت ایک ظاہری میار ہے نا میں صرف مثال کے لیے واضح کر رہا ہوں سکتا کسی نے کوئی مشکل پیش آگئی ہو تو بلفرد اس کی پرسنٹیج کم ہو گئی ہے لیکن اگر میں اچھا نہیں پڑھتا تھا آج اس سے بھی برا پڑھ رہا ہوں تو کیا ہو جائے گا اس کا مطلب ہے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں میں نقصان میں آ جاؤں یعنی آپ سرچ کہنے آپ میٹرک میں اگلے سال آپ کس میں آئیں گے فیل ہو گئے تو کیا کریں گے میٹرک میں لیکن آپ اتنے بھر ہو جائیں کہ سامنے والا بولیں پرنسپل بولیں کہ نہیں بھائی اسے میٹرک میں بھی نہیں رکھو اسے کیا کرو نائن میں لے کے آ جاؤ پھر کیا کرو ایٹ میں لے کے آ جاؤ تو اب کتنا یہ شخص نقصان میں ہوگا انسان تصور کر اہل وید علیہ السلام کا ماننے والا کیونکہ ان کے تحت ولایت قرار پاتا ہے لہٰذا تحت ولایت قرار پانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ظلمات سے نکل کر برائیوں سے نکل کر نقائش سے نکل کر کمال کی جانب حرکت کرتا ہے ہر دن آنے والا بہتری کی جانب ہوتا ہے ہر روز ترقی کرتا ہے پیچھے نہیں اٹھتا اپنی جگہ پر ٹھہرا بھی نہیں رہتا ہمیشہ ترقی کرتا ہے ہمیشہ آگے بڑھتا ہے اور اب کیوں کیونکہ یہ اللہ کے تحت ولایت ہیں اور اب دیکھیں اب تھوڑا سا بڑھوں کے لئے میں بیان کر دوں بچے بھی سنیں یہ جو بعض دفعہ ہمارے ہیں یعنی یہی جو فدائل بیان ہوتے ہیں بعض دفعہ کمالات اہل بیت علیہ السلام کے بیان ہوتے ہیں اس کے اندر بعض دفعہ شبہات ڈال دی جاتے ہیں مثلا توحید خطل میں پڑھ جاتی ہے مثلا یعنی یہ ہو گیا تو مثلا اللہ کے پاس کیا بچے گا فرق کیا بچے گا نہیں اللہ کے پاس یہ کمال ذاتی ہے اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کو یہ کمال عطا کیا گیا یعنی اہل بیت کی ولایت اللہ کی ولایت کے طول میں اس کے زیل میں اس کے مقابلے پر نہیں ہیں یہ اللہ کی ولایت کے زیل میں لہذا وہ کام جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ اللہ جب رسول اللہ کو ولی قرار دیتا ہے جب اہل بیت علیہ السلام کو ولی قرار دیتا ہے تو ولی کا کام بھی یہی بیان کرتا ہے یہاں پہ جب اپنا تعالف کرا ہے کہ اللہ ولی ہے اور قرآن میں بات جگہ انحصار ہے انحصار سے مرحبا صرف اللہ ہی ولی ہے قرآن میں اللہ ہوں ہوا الولی صرف اور صرف اگر ولی کوئی ہے تو کون ہے اللہ لیکن دوسری آیات ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں ولی ہوں تمہارا ولی کون ہے اللہ ہے رسول ہے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور حالت الحکومے زکاة دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ بات ٹکران ہی رہی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں ذاتاً اگر کسی کے پاس ولایت ہے تو کس کے پاس ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اب اگر یہ ولایت اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کر دے تو تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم ان کی تحت ولایت سے نکل آؤ ان کی مخالفت کرو ان کی اطاعت نہ کرو ان کی اس مقام اسمت کے اوپر مقام ولایت کے اوپر شک کرو کیوں؟ کیونکہ یہ طول میں یہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے زیل کے اندر ہے اور جب قرآن رسول اللہ کو مخاطب کرتا ہے کیا بیان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف رام را کتاب اندلنا ہوں علیک اے رسول یہ کتاب ہم نے آپ کے اوپر ناندل کی کس لیے؟ لِتُخْرِجَ النَّاس مِنَ الظُّلُمَاتِ اِنَ النُور وہ کام جو کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا کرنا کس نے؟ رسول اللہ نے انجام دینا ہے دیکھیں خوالج نے کیا نعرہ بلند کیا تھا؟ لا حکمہ اللہ لِلَّه غلط نعرہ ہے غلط ہے غلط نعرہ نہیں ہے قرآن کی آیت ہے ان الحکمہ اللہ لِلَّه کہ خدا نے متعال کے سوائے کسی اور کو حق کے حکم نہیں ہے حق کے حکومت نہیں ہے کس کے مقابل بلند کیا گیا یہ نعرہ اللہ کے قرار دیئے ہوئے حاکم کے مقابل کیا فرمائے مہوری علیہ علیہ السلام نے کلمت وَجُرَادُ بَحِل بَاطِل کے بات صحیح کر رہے ہیں الفاظ صحیح ہیں لیکن جو مراد ہے وہ کیا ہے وہ غلط ہے اللہ خود تو آ کر اپنے احکام کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا نا نافذ نہیں کرے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی امیر ہو کوئی حاکم ہو کوئی رہبر ہو لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرْلٍ اَوْفَاجَرٍ لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کا کوئی امیر ہو کوئی رہبر ہو کوئی حاکم ہو ظاہری طور پر جس کے ہاتھ میں قانون ہو جس کے ہاتھ میں حکومت ہو اور وہ ان قوانین کو امپلیمنٹ کرے اب خوالش کے نالہ بلند کرنا ہے خوالش کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ کی سبب کوئی حاکم نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ بھی آگر اللہ کرے امیر مومنین ان کی مراد کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں پس یہ جو ہدایت کا راستہ ہے جو تقویناً اللہ تعالی ولی قرار ولی ہے اس نے اہلِ بیت علیہ السلام کو ولی قرار دیا تشریعاً بھی جب کہہ رہے رسول اللہ کو کہ یہ شریعت ہم نے آپ کو عطا کی کس لیے وہ کام جو اللہ کا عنوانے ولی ہے وہ اے رسول وہ کام آپ انجام دیں یہ کتاب ہم آپ کو عطا کرنے ہیں لِتُخْلِ جَنَّاسِ مِنَا الظُّلِمَاتِ اِلَنُّو نَاسُو مِنَا الظُّلِمَاتِ اِلَنُّو کہ انسانوں کو ظُلِمَات سے نکال کریں کس کی طرف لے جائیں نور کی جانب لے جائیں اور یہ ولی قرار انسان جتنا جتنا اپنے آپ کو اہلِ بیت کی ولایت کے ماتحد قرار دیتا جائے گا یہ ولایت عطا ہوتی جائے گی گرچہ تقمینی طور پر ہمارے لئے جب تک نص موجود نہ ہو کسی کی ولایت تقمینی ہمارے لئے حجت نہیں رکھتی لیکن تشریعی طور پر ہمارے پاس نص موجود ہے کہ خیبت کے اندر ولایت کے بعض مراتب اہلِ بیت علیہ السلام نے اپنے ایسے ماننے والوں کو عطا کیے جو ان کے حلال و حرام کے اوپر نظر رکھتے جو ان کی تعریمات کو صحیح جانتے ہیں جو اپنی ہوا و حوث کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں جو اپنے مولا کی مطلقاً عطاعت کرتے ہیں جو متلقی ہوتے ہیں پریزگار ہوتے ہیں جو عادل ہوتے ہیں اہلِ بیت اور قرآن اہلِ بیت کی تعریمات سے سڑشار ہوتے ہیں اب یہاں پر بھی اگر ہمارے پاس نص موجود ہے چاہے وہ عقل کے ذریعے ہو چاہے وہ روایات کے ذریعے ہو یہاں پر اشکال نہیں بنتا کہ ہم آکے اعتراض کرنے لگیں کہ نہیں یہ تو مثلاً ان جیسے نہیں ہے ہاں یہ ان جیسے نہیں ہے ان جیسے کوئی نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے کچھ اختیارات اس کو عطا کی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ناؤزو باللہ مقائصہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ناؤزو باللہ مقابلے پر لے کر آ رہے ہیں جس طرح بعض جو وہابی فکر کے افراد ہیں وہ جب بھی آپ اہلِ بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کریں وہ سمجھتے اللہ کے مقابلے پر لاکے آ رہے ہیں نہیں اہلِ بیت علیہ السلام کے بعد جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے ہاں تقویناً موجود ہے اس کے چند جو میں نے بیان کیا کہ بعض فلسفی مباعث ایسے ہیں جو ہر زکا قابل حل نہیں ہے کہ ہم ہر محفل کے اندر اس کو آسانی سے حل کر سکیں لیکن ہمارے بات نص موجود ہے حالان کیسے ہیں یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کیا ہے یہ اہلِ بیت نے ہمیں بیان کر دیا بلکل ایسے ہی یعنی انسان جتنا جتنا اپنے آپ کو اہلِ بیت کی ولایت کے ماتحد برار دیتا جائے وہ ولایت اس کا حصہ بنتی جائے گی وہ صفات اس کے اندر آتی جائیں گی وہ کمالات اس کے اندر آتے جائیں گے اور جتنا جتنا یہ کمالات آتے جائیں گے اہلِ بیت علیہ السلام اس کو دوسروں کے اوپر ولایت عطا کرتے جائیں گے یہ ایک تقویلی پروسس ہے یہ دوسروں کی ہدایت کا وسیلہ بن جائے گا یہ دوسروں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر چلے جائے گا شرط کیا ہے شرط یہ کہ خود ظلمات سے نکل چکا ہو خود تعلیقیوں میں نہ ڈھوپا ہو خود برائیوں کا شکار نہ ہو تو یہ فاقد شہ موتی نہیں ہوتی یعنی جس کے بعد میرے بعد اگر کچھ نہیں ہے میں آپ کو نہیں دے سکتا لہٰذا یہ ملایت اور پھر وہ اس آیت کا سہارہ لیتے ہوئے انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجت اہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ ایک دفعہ ترود بیچیں اہل بیت کی دات کے اوپر اہل بیت کے ہیں اہل بیت پاک و پاکیزہ ہیں رشت ان سے دور ہے اب جتنا جتنا کوئی ان کے قریب ہوتا جائے گا وہ بھی کیا ہوگا رجت سے دور ہوتا جائے گا وہ بھی پاک و پاکیزہ ہوتا جائے گا اور جس طرح اہل بیت علیہ السلام پاک و پاکیزہ ہیں یعنی تاہر ہیں ساتھ ساتھ کیا ہے متاہر بھی ہیں یعنی دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں دیکھیں فق کے اندر ہم قربانی کی مثال دی جاتی ہے نا قلیل پانی علیہ ایک فقی حکم کے عنوان سے صرف قلیل پانی کیا ہوتا ہے قلیل پانی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہرکی سی بھی نجاست دل جائے رنگ بو زائقہ تبدیل نہ ہو تو ابھی یہ پانی کیا ہو جائے گا نجس ہو جاتا ہے قربانی کیا ہوتا ہے کہ جب تک اس کا رنگ بو زائقہ تبدیل نہ ہو یہ پانی نجس نہیں ہوتا اب کوئی ایک ایسا پانی تصور کرے کہ جس کا رنگ بو زائقہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہو اب ایسے پڑھ سے اگر انسان اپنے آپ کو جھوڑ دے دیکھیں ایک طریقہ کیا ہے پاکیزگی کا کہ قلیل پانی بلفر نجس ہو گیا ہے اس کو پڑھ سے متصل کر دے جیسے ہی کہ پڑھ سے متصل ہو جائے گا پڑھ کی صفات اس کے اندر آ جائیں گی اب یہ پانی جو خود نجس تھا اس اتصال کے بعد نہ صرف ہوئی ہے کہ خود نجس ہے بلکہ دوسروں کو پاک بھی کر سکتا ہے یعنی جیسے ہی متصل ہو گیا پڑھ سے اب یہ خود بھی نجس نہیں ہے خود بھی تاہر ہے اور دوسروں کو بھی پاک کر سکتا ہے اب آج ہے ہمارے اصل دوبارہ موضوع کی جانے اہلِ بید علیہ السلام کو انسان وہ بہرِ بے کرے تصور کرے کہ جس کے اندر کسی نجاست کا تصور موجود نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ان سے رجس کو دور کر دیا گیا اور جب دور کر دیا گیا اب جو ان کے قریب جاتا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رجس سے وہ برائی سے وہ ظلمات سے وہ ناپاکیوں سے وہ فاشا و منقرات سے دور ہوتا جائے گا اور نیکیوں کی طرف جاتا جائے گا نور کی طرف جاتا جائے گا اور ایک مرتبہ وہ آئے گا کہ یہ اتنا ان سے متصل ہو گیا ہے کہ اب جو اس کے نزدیک ہوگا وہ بھی ظلمات سے نکلتا جائے گا وہ بھی مرائیوں سے نکلتا جائے گا ہمارے پاس ہے مومن کے صفات یہ ہے کہ جب دوسرا مومن اس کو دیکھتا ہے تو اسے خدا اندہ مطال یاد آجاتا ہے کیسے کیونکہ اس کے اندر وہ ولایت یہ اپنے آپ کو ولایت سے سرشار کر چکا ہے نہ صرف یہ کہ خود برائی سے دور ہے بلکہ یہ دوسروں کو برائی سے بچانے کا سبب ہے اچھا دوست کون ہوتا ہے اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیں ہمیں برائیوں سے بچائے ہمیں اچھائیوں کی طرف لے کر جائے ٹھیک ہے اب کیوں کیونکہ وہ اہلِ بیعت کی صیرت پر عمل کر رہا ہے وہ اہلِ بیعت کا ماننے والا ہے اہلِ بیعت کی ولایت کے ماتحیت ہے جب وہ اہلِ بیعت کی ولایت کے ماتحیت ہے تو وہ اب ہمیں برائیوں سے بچائے گا اچھائیوں کی جانب لے کر جائے بس یہ سفر جو ہے اگر ہم اس طرح طے کریں یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے نکالتے جائیں نور کی طرف لے کر جاتے جائیں اچھائیوں کی طرف لے کر جاتے جائیں اور رج سے اپنے آپ کو دور کرتے جائیں لقاؤللہ خدا عنہ متعال کی طرف اہتن تقویم کی طرف اشرف المقلوقات ہونے کی طرف یہ سفر تیہ کرتے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سفر جو ہمارا تیہ ہو رہا ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے ماتحد ہے اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ آیا خالی ہم یعنی وہ جو دین ہے ہمارا وہ صرف ہماری زبانوں کا چٹخارہ تو نہیں ہے صرف ہم مزے کے لیے صرف تفریق کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا نام لے رہے ہوں لیکن ان کے تحت ولایت اپنے آپ کو قرار نہ دے رہے ہوں بس یہ جو آنے والے دین ہیں یہ جو گزرے ہوئے دین ہیں یہ جو آنے والے دین ہیں اس کے بعد ماہ محرم یہ سب وہ مناسبتیں ہیں وہ اسباب ہیں کہ جن سے جن کے اندر اگر ہم توصل کریں اللہ تعالیٰ سے اہل بیت علیہ السلام سے اپنا رابطہ پر قرار کر لیں تو باقی دنوں کی نسبت زیادہ آسان ہے کیوں کیونکہ یہ ایام اللہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے منصوب قرار دیا ان کو اپنے اولیاء سے منصوب قرار دیا اس کے اندر قدرت زیادہ ہے اس کے اندر طاقت زیادہ ہے اگر آپ ان ایام کے اندر کوشش کریں کہ ہمارا رابطہ اپنے زمانے کے امام سے ہو جائے ہمارا رابطہ اہل بیت علیہ السلام سے بن جائے ہمارا رابطہ خدا اندر متعال سے بن جائے ہم الہی صفات کو ہم الہی صفات کو اپنے موجود کے اندر ڈھالنا شروع کر دیں تو اب یہ سفر باقی سال کے نسبت زیادہ آسانی کے ساتھ زیادہ سورت کے ساتھ کم حدینہ دے کر کم وقت لگا کر کم محنت کر کر کیوں کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ بہانیں عطا کی ہیں اللہ نے یہ مناسبتیں عطا کی ہیں کسی طرح ہم اپنی فطرت کی طرف پلٹ جائیں کسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی طرف پلٹ جائیں کسی طرح ہم خداوند مطال کی اس حقانیت کے جانے سفر شروع کر دیں انشاءاللہ خداوند مطال سے دعا ہے کہ خداوند مطال ان آنے والے ایام کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا کریں کہ ہم روز با روز زیادہ سے زیادہ سرعت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے قرب کو حاصل کر سکیں خداوند مطال یہ توفیق عطا کریں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے قرب حاصل کرنے کے ذریعے روز با روز لقاء اللہ کی منزل اور قرب علی اللہ تک رسائی پیدا کر سکیں خداوند مطال ان ایام کے صدقے ہمارے تمام گناہانے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے ہمیں روز با روز نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے احسن تقویم کی طرف سفر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استقبار کے خلاف تواقیت کے خلاف بڑ سر پیکار ہیں خداوند مطال ان کو مدد و نصرت عطا فرمائے ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے دنیا میں جہاں جہاں کفر و استقبار عالم اسلام کے خلاف مسلمین کے خلاف سادشے کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ قانونی طور پر بقاعدہ قرآن کی توہین کرائی گئی خداوند مطال اسلام کے خلاف ان تمام سادشوں کو کفار و استقبار کے جانب پلٹا دے ہم سب کو ان کی مخالفت ان کے خلاف ان کے ظلم و بربریت کے خلاف ان کے توہین کے خلاف صداع احتجاج بلند کرنے کی توفیق اطا فرمائے ہم سب کا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے روز بر روز انقلاب کو مزید ترقی اور رشد اطا فرمائے ہم سب کو اس کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کی رحم شہادت نصیب فرمائے لَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسَّمِيُّ الْعَلِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ بَرْ مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدَ صَلَوَاتِ